ہائی یوٹیوبر اچھا ہمارے پاس یہ ایک سولر انورٹر ہے 2.2 کلو وارٹ کا اس میں مسئلہ یہ آیا تھا اس کی LCD جو ہے یہ بلکل بلیک ہو گئی تھی اس کے اندر LEDز ہوتی ہیں وہ اس کی برن آؤٹ ہو گئی تھی تو اس کی LED میں کچھ بھی شو نہیں ہوتا تھا بلکل بلیک ہو گئی تھی ابھی ہم نے اس کی LCDز چینج کی ہیں LEDز تو یہ تھوڑا سا آپ کو دکھانا ہے کہ کس طرح سے آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر جو LEDز تھی وہ یہ والی تھی اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی LEDز تھی یہ بلکل چورس ہوتی ہیں اور آگے سے یہ پتلی سی ہیں اس طرح سے یہ اس کی LCD کے اندر لگی ہوتی ہیں اور یہ دو LEDز ہوتی ہیں یہ دو LEDز تھی اس کے اندر اور یہ دونوں بلکل برن آؤٹ ہو گئی ہیں آپ دیکھیں تو یہ بلیک نظر آ رہی ہوں گی آپ کو یہ دونوں LEDز اس کی بلکل برن آؤٹ ہو گئی ہیں تو ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کی LEDز کو ہم نے چینج کی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی دو LEDز لگی ہوئی ہیں یہ والی ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے یہ دو LEDز ہوتی ہیں جو کہ اس کی LCD کو light دیتی ہیں brightness دیتی ہیں سائیڈوں میں ہم نے اس کے اوپر glue gun لگا دیئے کیونکہ یہاں سے dust اندر جا رہی تھی اور dust جانے کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اندر یہاں پہ LCD میں dust سی آئی ہوئی تھی تو ہم نے اس کو ان تین طرف سے تو یہ ویسے بھی closed ہے یہاں سے تھوڑا سا اوپن ہے تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو glue لگا دیتے ہیں اس سائیڈ سے یہ بلکل closed ہے اور یہاں سے بھی closed ہے تاکہ نیکس ٹائم جو ہے نا اس کے اندر dust نہ جائے تو اس کی تھوڑی سی ہم کر لیتے ہیں سیٹنگ تو glue gun جو ہے وہ ہم نے ready کی ہوئی ہے اور تین اطراف میں تو ہم نے لگا دی ہے اچھا ہم نے اس کے اندر کون سی LEDز چینج کی ہے اس میں ایک مسئلہ آتا ہے یہ جو LEDز ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں 1.5 وولٹ کی اب اس کے اندر LEDز بھی 1.5 وولٹ کی ہی لگانی ہوتی ہیں لیکن ہم نے یہ سسٹم کی ہے ہم نے اس کے اندر LEDز لگائی ہیں 3 وولٹ والی اور وہ بھی اس کے اندر ماشاءاللہ ٹھیک سے چل رہی ہیں اچھی brightness ہے ان کی بھی اور ہم نے اس کے اندر یہ والی راؤنڈ والی LEDز ریپلیس کی ہیں بلکل چوڑائی ان کی اسی طرح سے اور اس کے اندر جو ایک حب بنا ہوتا ہے ایک hole ہوتا ہے جس کے اندر یہ والی چورس LEDز فٹ ہوتی ہیں تو یہ ہم نے اس کے اندر یہاں پہ ڈال دیئے ہیں دونوں LEDز آپ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا bump آیا ہوا ہے تھوڑی سی یہاں سے اٹھی ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ یہ راؤنڈ ہے وہ چورس ہوتی ہے وہ پلین ہوتی ہے تو یہاں سے نیچے سے ہم نے اس کا سٹیکر اتا رہا تھا تو یہ والا سٹیکر اٹھا کے پھر LEDز کو نکالا تھا تو نیچے والا سٹیکر تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا تو اس لئے گلو گن ہم نے لگائی تاکہ وہ سٹیکر اس کے ساتھ مل جائے مکس ہو جائے اور اس کی air جو ہے وہ لیک نہ ہو تو یہاں پہ ساری جگہ ہم نے گلو گن اس کے اوپر لگا دی ہے اس کو کور کر دی ہے تاکہ اس کے اندر دوبارہ سے اب کوئی بھی ڈسٹ کسی کسی قسم کی نہ جائے اور یہ والی جو LEDز ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر پلیسڈ رہیں اب بات آتی ہے اس کی فٹنگ کی تو اس کو لگا کے تھوڑا سا میں آپ کو ٹیسٹ کروا دیتا ہوں کہ یہ LEDز کا ریزلٹ کس طرح سے ہے تو یہ جو میٹر ہے یہ اس کے اوپر یہاں پر فکس ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے میٹر سے پہلے سکریوز کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم اس کو لگا لیتے ہیں اچھا یہاں پر پھر ایک چیز تھی اس میں ایک تو اس کو بھی ہم اچھے سے کلین کر لیں ایک اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ LCD یہاں پر اس طرح سے لگتی ہے تو پہلے تو ہمیں اس LCD کو یہاں پر لگانا ہے اس کا لگانے کا میں تھوڑا سا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے لگے گی آپ اس کو گھر پہ بھی ریپیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کبھی اس کی یہ جو ہے اس کے بلپ خراب ہو جائیں اور یہ بلکل بلیک ہو جائیں تو آپ اس کو کس طرح سے ریپیئر کر سکتے ہیں یہ اس کا میتھڑ ہے آپ نے LED's چینج کر لینی ہے اور یہ پیپر یہاں پر لگا ہوا ہے یہ اس لئے تاکہ یہاں سے اس کی brightness جو ہے وہ نہ نکلے brightness اس کی اندر ہی رہے ابھی ہم اس LCD کو لگا لیتے ہیں یہ اس طرح سے آ جائے گی یہاں پر اس جگہ پر آ جائے گی بلکل اسی پلیس پر اور ساتھ میں اس کے یہ والا پیپر یہاں پر آ جائے گا اس کے اوپر یہ والے سکیروز آ جاتے ہیں اور یہ اس لئے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک چھوٹا سا سپرنگ ٹائپ کا ہوتا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر زیادہ پریشر نہ دیں تو یہ ہم اس کے سکریوز لگا لیتے ہیں اور اس کو ہم زیادہ ٹائٹ نہیں کریں گے اب یہاں پر باقی اطراف میں ہم اس کو گلوگن بس نہیں لگا رہے جس جگہ لگائی ہے اچھا یہ ایل سی ڈی نکلتی یہاں سے اس کے یہ والے جو اس کے پوائنٹس ہیں اس کو سیدھا کریں گے پلاس کی مدد سے اور ایل سی ڈی ہماری نیچے کو نکلائیں گے اب اس آٹھ سے میں نے ویڈیو اس کی ایکچولی نہیں بنائی ہے تو مدد سے بنائی ہے جب میں نے اس کو ریپیئر کر لیا لیکن یہ والی ایلی ڈی بھی آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کچھ ٹائم سے یہ پرابلم آیا ہوا تھا اس میں بلکل اس کی بلیک ایل سی ڈی ہو گئی تھی اور کافی اس کی وجہ سے سوچ کو آپ نے دیکھ لینا ہے تاکہ وہ پریس نہ رہے وہ اچھے سے فکس ہو جائے اندر اب اس میں ہمارے فور سکریوز آ جائیں گے اور ہماری ایل سی ڈی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم آپ کو اس کو ٹیسٹ کروا کے انورٹر کے ساتھ دکھا دیتے ہیں کہ اب اس کی برائٹنس کس طرح سے آ رہی ہے ہمارے پاس ہم اس کے چار سکریوز لگا لیتے ہیں یہ پرابلم جب انورٹر پرانا ہو جاتا ہے تو اس میں یہ پرابلم آتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت مسئلہ ہوتا ہے پھر آپ اس کو سرویس سینٹر لے کے جاتے ہیں جبکہ اس خیال سے نکال نہ ہوتا ہے اس جیس کا آپ کو خیال کرنا ہوتا ہے کہ وہ LCD آپ کی ٹوٹے نہیں اب ہم اس کو آپ کو انورٹر کے اوپر لگا کے بھی تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں کس طرح سے لگے گی اب یہ ہمارا انورٹر آ گیا 2.2 کلو وارٹ کا اس کے اوپر آپ یہاں پر دیکھیں ایک پوائنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ اس کا جیک ہوتا ہے اور اس جیک کے ساتھ اس کی پنز اٹیچ ہو جائیں گی اس کے ہم نے فین بھی نکال کے اچھے سے کلین کی بہت بری حالت ہو گئی تھی فین کی ان کو بھی اچھے سے ہم نے کلین کر لیا اور یہ والا جو جیک ہے یہ اس کا یہاں پر آ کر لگے گا اس کے بعد اس کے اوپر ایک پیپر آتا ہے پلاسٹک کا وہ پیپر بھی میں آپ کو لگا کر اس میں دکھا دیتا ہوں تو جیک کو نیچے پریس کرتے ہی اس کے lock آٹومیٹیکل لگ جائیں گے یہ اب اس کے lock اپنی جگہ پر آ گئے دو اس کے اوپر locks ہوتے ہیں اب اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے اور اس کے اوپر والا پیپر ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ والا پیپر ہے جو اس کے اوپر آ جائے گا اور یہ اس کے جگہ بنی ہوئی ہے یہ یہاں پر اس طرح سے آ جائے گا یہ ایکچولی ہوتا اس لیے ہے یہ پیپر تاکہ اس کی جو ہے نا ایئر وہ اچھے سے مطلب کول رہی یہ اندر سے ایئر کا ایک پلیس آ جاتا ہے اس پلیس سے جو ہے نا یہ ایئر کو فین جو اس کے وہ باہر نکالتے رہیں تو یہ پیپر نہ بھی آپ لگائیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن لگا ہو تو زیادہ اچھا ہے یہاں سے یہ پیپر فین کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے فیلحال ہم اس کو یہاں سے یہ فین کے ساتھ بھی اٹیج ہو جائے گا تو فین کے ساتھ اٹیج ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوتا اور یہ سائیڈ بھی ادھر سے آ جائے گی ہاں یہاں سے بالکل یہ یہاں پہ اس کو کلپس لگ جائیں گے فین کے ساتھ یہاں پہ اوپر ایک اس کا سکریو